ممشکار آج ہمارے راجعے کے ویرو راجعندر وقت جی نے کٹرا کا دورہ کر کٹرا کے حالات کا جائزہ لیا میں آپ کو بتا دوں کی کٹرا میں پہنچ کر یہاں راجعندر وقت نے کٹرا کا جائزہ لیا کٹرا کے لوگوں کی بات سنی وہیں پترکارتا کے شیطر میں اپنا دم رکھنے والے پترکاروں کے من کی بات بھی راجعندر وقت نے سنی اور لوگوں تک ان کی بات پہنچانے کا پریاس کیا آئیے سنتے کیا کہتے ہیں راجعندر وقت اور وہاں کے ستھانی پترکار مانیوں اور بیسے آج ہمارا مقصد یہی نہیں تھا کہ یہ تو سب جانتے ہی ہیں ہمارا مقصد یہ تھا کہ جہاں کے جو پترکار ہیں آج ان سے ملا جائے ان سے چرچہ کی جائے تو آج ہم نے کافی بچار کیا اس میں اور سب سے ملے بھی ہیں اور ہمارے جو پترکار ساپ ہی ہیں یہ جو بھی آپ نیوز دیکھتے ہیں کٹرا کی جتنی بھی آپ نیوز دیکھتے ہیں چاہے آپ سمہ چاروں میں دیکھتے ہیں پنجاب کیسی میں دیکھتے ہیں آئی تک جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً یہی چہرے ہیں جو یہاں کی جو سمہ چار ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تو آئی ان سے ملنے کا موقع بھی ملا اور تھوڑی چرچہ بھی کریں گے ان سے یہ تو جانا پچانا چہرہ ہے آئی تک بھلا چلا پر مجھے یہ بتائے کہ جب آپ سمہ جار کرتے ہیں تو کسی پرکار کا کوئی دواب بھی رہتا ہے اس میں جہاں انجائے کرتے ہیں نہیں فیلحال کوئی دواب نہیں ہے کافی انجائے کرتے ہیں خبر کے ساتھ مطلب رکھتے ہیں اور خبر ہی خبر کرتے ہیں بس کیا ان کے جب بھی ٹی وی لوگ آن کرتے ہیں جہاں ماتا غیشنو دیوی کے کچھ بھی سمجھار جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تمنا ہمیشہ رہتی ہے کہ پہلے تو درشن کی جائے ماتا اس کے بعد وہاں کی جانکری ہے جہاں کی جانکری بہت کم آیا جو چند پتر کہہ رہے ہیں چھوٹی جگہ ہے تو بہت کم پتر کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں میں یہ تمنا رہتی ہے کہ یار ان چہروں کو دیکھا جائے جو ہمیں وہاں کی سمجھار پل پل کی جانکری ہمیں دیتے رہتے ہیں تو میرے ساتھ اپنے دیوکر جی بھی ہیں دیوکر جی تو جانے مانے پرانے چہرے ہیں تو دیوکر جی آپ کو تو میں کہا جائے تو آپ سے جو سارے پترکار آپ ہی سے سیکھے ہوں گے ڈیوکر جیسے میں پترکاری کر رہا ہوں جہاں پہ پترکار کٹرہ میں نہیں ہوتا تھا آج کے سامنے میں الیکٹر میڈیا ہونے کے قرارے سے بہت سے پترکار آ رہی ہیں تو اچھا پترکاری کر رہے ہیں جاتلی کو میرے دیوکر جی کٹرہ میں کیا ہے کیسے ہیں یہ سب باتیں جیتے ہیں میں ایک چیزے پوچھنا جاؤں گا کہ جو آج کے سامنے میں ہمیشہ پترکاروں پر ایک الزام لگتا رہتا ہے کہ ایک کومنسی ہو گیا نا کہ پترکار ہمیں بکے ہوئے ہیں جب تک پترکار ہی اس شبی کو باہر نہ نکالیں گے تو تک ایسا نہیں بنے گا میرا کہنے کا عرصہ یہ تھا کہ آج کل بھی پترکارتہ میں وہ چیز نہیں رہی ہے لیکن وہ دیکھو آپ یہاں کٹرہ ہی امان لیے جہاں تو بہت کم سمجھار ہوں گے جو یہاں سے باہر نکلتے ہیں کوئی ایڈمیشریشن کے اب ایسا تو ہے نہیں ہے کہ کٹرہ کے اندر اب اتنی عوادی ہے سبھی خوش ہوگی اب سمجھار بڑے کانڈ چانڈ کے نکلتے ہیں اور میرا آج سے ملنے کا مقصد بھی یہی تھا آپ کے درشن کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو نکالتے ہیں لوگوں کی مشکلیں لوگوں کی پرابلم یاتریوں کی پرابلم وہ نکالتے ہو اس لئے میں چاہتا تھا کہ جو یہاں کے پترکار ہیں جو ان چیزوں کو باہر نکال دیں ایک ہم سے ان سے بھی ملا جائے تو آپ کو بھی دواو رہتا ہے اس طرح کا جانب کسی بات کا نہیں آتا ہے پترکاریتہ کو دواو کیا ہم اپنی مرجی سے کام کرتے ہیں مریض سے کام کرتے ہیں لیکن لوگ بھی زیادہ خوش نہیں رہ سکتے جتنا مرجی آپ لوگوں کے بیج میں کام کر کے دکھاؤں کہ لوگ خوش نہیں رہتے ہیں لیکن پھر ہم کوئی دواو نہیں آنا کسی بات کا کوئی تنشن نہیں ہوتی ہم اپنی مرجی سے اچھی طرح سے پترکاری کرتے ہیں ہمیشہ پترکاریتہ کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دماغ سے اپنے اصول سے اور اپنے نیم سے لکھتا ہے تو اگر ہم لوگ جمعوں سے آپ تک آئے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ میں اپنی لائن میں رہتے ہوئے بھی آپ کو جانتا ہوں کیونکہ میں آپ کو پڑھتا رہتا ہوں تو آپ کا کام جو ہے وہ کام بھولتا ہے تو اس لئے میں نے آپ کے درشن میں کیے گئے تو یہ ہمارے بندو ہے یہ ساری عرجی جی عرجی جی آپ بھی کچھ بتائیں صرف میں نے ہر نیوز پیپر کے لئے ریپورٹنگ کی ہے میں نے پنجاب گستری کیلی بھی کی ہے عمروزالہ کیلی بھی کی ہے اور اس کے بعد میں نے جانگ جاگران کیلی بھی کی ہے تو اس ٹائم کی ریپورٹنگ اور آج کی ریپورٹنگ میں کافی انتر ہے تب تریا چاپلوس ہی نہیں ہوتی تھی پترکار کی ایک رسپیکٹ ہوتی تھی پترکار سے جنتا بھی یہ ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ یہ فری اور فیر ریپورٹنگ کریں گے ہمارے جو مددے ہیں ان کو اٹھائیں گے تو پہلے چاہے چلتا تھا پھر کیا ہوا کہ پانچ سال سال میں بیزی ہو گیا اپنے پریبار میں تو میں نہیں آیا اب جو آج کے حالات آج کے حالات کو دیکھ کے مضب لگتا ہے کہ جو ریپورٹنگ ہے وہ ریپورٹنگ نہیں رہ گئی ہے چاپلوس ہی زیادہ ہو گئی ہے چمچہ گری زیادہ ہو گئی ہے جو ہماری ڈیوٹی پولیک ہے پرتی ہونے چاہیے آج کل وہ پرتی ہو گئی ہے سار سار دوکھا ہے ریپورٹنگ کا کام کیا ہوتا ہے جانتہ سے جڑے موتے کو اٹھانا ایڈمیرسیشن تک پہنچانا تاکہ ایڈمیرسیشن ان کو پڑے اور ان کو سارٹ آوٹ کریں جہاں پر کیا ہے کہ جہاں پر ہار چی کا اتنی پوری حالت ہے نا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے نا جو شوٹا نہیں ہے جہاں پر کرپشن نہیں ہے جو کام کر کے راجی نہیں ہے لیکن ہمارے جو ریپورٹر بھائی میں چاہوں گا بھی نہیں آپ کسی کا نام لیں کیونکہ کامل تو وہیں کھلتا ہے تیچڑ کے اندر تو اس سے پہلے کامل کو بنتے ہوئے پہلے کافی پرکریہ ہوتی ہے جو اس کو سین پڑھنی پڑھتی ہے پانی کے باہر نکلتا تو پھر وہ کامل بنتا ہے تو جو اچھے لوگ ہیں اچھے پترکار لوگ ہیں اچھی جانکاری لوگوں تاک پہنچاتے ہیں لوگوں کی سمسیاں کو جب سرکار جانتہ تک بھی پہنچاتے ہیں تو پترکاریتہ وہی ہیں باقی تو نام کا پترکار بن جائے جہاں بڑی گاڑی میں بیٹھ جائے یا بڑے ہوتل میں بڑھ جائے تو پترکار نہیں جی بتاتا ہوں جی مطلب ہو گیا ہے پترکار بن کے اپنے فائزے لوگ جنتہ جائے باہر میں انٹرنیشنل ورلڈ فیموس ہمارا سٹیشنہ کٹرا یہاں کیا سڑکے دیکھو گلیاں دیکھو آٹو والے دیکھو سب سے بہتے سمسیج یہ ہے کہ کوئی بھی ریپورٹر ان باتوں کو ایکسپوز کر کے راضی نہیں جہاں پر ہمارے جو ریپورٹر بھائی ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ کٹرا میں کچھ بھی کر بڑی نہیں جتنا کٹرا والے خوش ہیں دیکھا جائے تو جتنا ریویڈیو جتنی ڈیویلیمنٹ کٹرا کی ہونی چاہیے اس کا 1% بھی کٹرا ڈیویلپ نہیں کیوں نہیں یہ کیمرے کے سامنے آپ دیکھ رہنگے یہ کٹرا شہر ہے یہ کتنا زیادہ ڈیویلپ ہے کس طرح کے رہن سان آپ خود دیکھ لیں یہ دیکھ رہے آپ کس طرح یہ ہرا برا ہونا چاہیے یہ دیکھیں یاترو لوگ آ رہے ہیں تو یہاں کیا ہونا چاہیے یہاں صرف خمبے اور تارے اوپر دیکھ رہی ہیں اور یہاں گرین پیڈ ہوتے ہرے بھرے پیڑ ہوتے ہیں چیزیں ہیں جن کے ابھی ڈیویلپ ہونا جروری ہے ہم کر رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں آپ جیسے سینئر لوگ وہ آگے آئیں آپ نے جو یہاں پہ سنگٹھن بنانے کی کوشش کی ہے میں اس کے لئے بھی آپ کو تہ دل سے شکر گزار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سینئر جو ہیں جو لڑکے آ رہے ہیں ان کو بتائیں جو لوگوں کی سمسیاں ایڈمیسٹریشن تک ہم لے کے جائیں کیسے ہم لوگوں کا کام کریں جو کی ان کا پرفیشن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سماجی کام کرتے ہیں جو دوسرے میں جانتا ہوں آپ ہمیشہ دوسرے سرکاری کام پبلی کے لئے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں پھر کوئی دباب آتا ہے اس میں کام کرتے ہوئے پھر کوئی سیوگ ساتھ میں دیکھیں اس میں آپ کو روکنے والے بھی آئیں گے آپ کو ٹوکنے والے بھی آئیں گے اور کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو بولیں گے آپ بہت اچھا کر رہے ہیں تو میری بھی یہ کوشش رہتی ہے جو میرے سے نیچے والی جو جنریشن ہے میں انہیں ایک اچھا میسیج دوں کہ آپ نہ کی ایک محشے کی طرف کچھ ایسی ایکٹیویڈیس کو چھوڑ کے آپ اچھی ایکٹیویڈیس بھی آئیں آپ سماجی کام کریں اور امید کرتا ہوں کہ میں آپ جیسے اور بھی ساتھی یہاں کٹرہ میں زیادہ سے زیادہ بنے تھا کہ لوگوں کی جب سمجھے آئے ہیں تو ان کے ساتھ ملکے ہمارے پترکار بندوں جتنے بھی ہیں تو سارے ان چیزوں کو اٹھائیں گے آدمی سی زندہ کے پہنچائیں گے تاکہ یہاں کے جو لوگوں کی سمجھے ہیں کم سکا انہیں ہم دور کر سکیں اسی کے ساتھ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ حج میں جانے والے جاتری اپنی شب جاترہ شب جاترہ ہو سکے اس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی جاترہ سکھمیدے ہو تاکہ جاترہ میں کوئی انہیں رکاوٹ نہ آئے تو ہمارے طرف سے بھی ہمارے چینل کی طرف سے بھی ان کو ہاردک بتائی اور جانے کے لئے بہت بہت مبارک دھنیواد نمشکار پترکار کا ہمیشہ یہی مقصد ہوتا ہے اور میں چاہوں گا کہ آج ہم پر یہاں پر آئے ہیں ہماری آل انڈیا پریس پلسلیٹی میٹنگ کی اس سے پہلے بھی ہوئی تھی آج بھی میٹنگ ہوئی ہے تو ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور بہت سے ساتھی ہیں جو ابھی چلے گئے ہیں میٹنگ سے جہاں چلے بھی گئے ہیں تو یہاں اسی پر چرچائیں ہو رہی تھی اور یہاں سب سے بڑی بات خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے یہاں پر ہمیں نام ابھی نام منونت کیا ہے ہمارے دیوکر جی دیوکر جی وہ یہاں کا ابھی جو نام سلکٹ کیا ہے پریزیڈینٹ شیپ کے لیے آل انڈیا پریس پریشت کی طرف سے کٹرہ میں ان کا پریزیڈینٹ شیپ کے لیے نام ہوا ہے اور ابھی اس کا بات ہم لوگوں کو سنگھٹھن کی اوٹ سے اس کی نیوکتی کریں گے وہ سب جو ہمارے یہاں کے سب لوگوں کو پتہ جل جائے گا آج ان کا نام سجیسٹ ہوا ہے پریزیڈینٹ شیپ کے لیے تو آج سے ہی آپ کو شکہ آمنا ہی میری دب سے تو ابھی شکہ آمنا ہی